اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو اہلِ ایمہ ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو ارے تم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہو بعدِ بغداد تمہیں لوگ نشانے پر ہو ارے سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کر اٹھو دشمنی جو بھی ہے آپس کی مٹا کر اٹھو اور اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جاؤگے اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مر جاؤگے خوشک پتوں کی طرح تم بھی بگھر جاؤگے اپنے شہروں میں لائینوں کو ٹھہرنے مت دو لشکرِ کفر کو ساحل پہ اترنے مت دو ارے خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والی ہو مصطفیٰ والی ہو مومن ہو خدا والے ہو اور کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ تم نکل لاؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ اپنے اسلام کی تاریخ پلٹ کر دیکھو اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں تم نے باطل کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں کیا تمہیں یاد نہیں ظلم مٹانے کے لیے امن و عیسار کے غنچوں کو کھلانے کے لیے پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں رہ کے محلوں میں ارے قائد کے حق بھول گئے ایش و عشرت میں پیامبر کا سبق بھول گئے امن عالم کے آمی ظلم کی بدلی چھائی ہے ارے خواب سے جاگو یہ کشمیر سے آواز آئی ہے تھنڈے کمروں ہسی محلوں سے نکل کر آؤ پھر سے تپتے ہوئے سہراؤں میں چل کر آؤ اور نام ہر دشمن ایمہ کا مٹانا ہے تمہیں نام ہر دشمن ملت کا بھی مٹانا ہے تمہیں مات سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑ جانا ہے تمہیں اور حق پرستوں کے فسانوں میں کوئی مات نہیں ہم سے ٹکرائے زمانے کی اوقات نہیں ہم سے ٹکرائے زمانے کی اوقات نہیں آپ سب کو یومِ آزادی بہت بہت مبارک ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیسے گا